ٹاک شوز میں بکتمیزی بد اخلاقی ایک دوسرے کی عزت اچھالنا جو ہے اس کو طرح امتیاز سمجھا جاتا ہے اور میعجی صاحب جو زیادہ بکتمیزی کرتا ہے اس کو شاباش دیتے تحریکِ عدمِ اعتماد ایک آئینی جمہوری طریقہ کار ہے کبھی کہنا کہ دس لاکھ لوگوں میں سے گزر کر جانا پڑے گا واپس بھی دس لاکھ لوگوں میں سے گزر کر آنا پڑے گا کبھی جلسوں میں کہنا کہ فلاں میری بندوق کے نشانے پر ہے یہ کون سی جمہوریت ہے امران نیازی بنیازی طور پر ایک فیشسٹ ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں میں ایک سیاسی کارکن ہوں ہماری تمام قیادت کو نماز شریف صاحب سے لے کر ہر قائد کو جیل میں ڈالا گیا شباز شریف صاحب دو مرتبہ جیل گئے مریم بی بی جیل گئیں شاید عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، ساد رفیق صاحب، سلمان رفیق صاحب، حافظ نمان صاحب، حنیف عباسی صاحب کس کس کا نام دوں گا یہاں پر لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات بڑی ہے آج نیشنل کرائیم ایجنسی کی رپورٹ چیک چیک کر کہتی ہے کہ چار سالوں میں صرف انتقام لیا گیا اور یوکے کی مائناز نیشنل کرائیم ایجنسی نے بائیس مہینے میرے بھائی کے ایکاؤنٹس مجمد رکھے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہ کوئی مری نارڈنگ نکھلی نہ کوئی کرپچن نکھلی تو اللہ کی ذات ہے قدرد کا چکر ہے چکر گھومتا ضرور ہے لیکن یہ مقافت عمل ہے کل کی تقریر سننے آپ یعنی آپ جا رہے ہیں اللہ کی ذات اپنا جو ہے اوپر دیکھتی ہے آپ نے اس قوم کو بھوک کے علاوہ گھر گرانے کے علاوہ بے روزگاری کے علاوہ مہنگائی کے علاوہ کچھ دیا ہوتا تو شاید آج آپ کے مگرمچ کے آنسوں میں قوم بھی آپ کا ساتھ دیتی آج تو قوم خوش ہے جھولیاں اٹھا کر دعا کرتی کہ آپ آج چلے جائیں آپ سفارتی تعلقات جو ہیں اس کا مزاق بناتے ہیں کبھی یورپین یونین کو دھنکاتے ہیں کبھی کسی ملک کو ایبسلوٹلی نوٹ کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں مجھے دھنکی ملی ہے یہ کیا مزاق بنا دی ہے آپ نے اس ملک کو مزاق بنا دی ہے یہ ایٹمی کوت ہے تو میں آج جگنو محسن صاحبہ کو شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت احسن فیصلہ ہے صوبے کی بارہ کروڑ عوام جو کسان خات کو ترس رہا ہے بارہ ہزار میگا وارڈ نواز شریف صاحب میں زمانے میں بجلی کے منصوبے لگے آج پھر عذیتناک لوڈ شیڈنگ ہو رہی جو صوبہ کماؤ صوبہ ہے جو گندم دوسرے صوبوں کو دیتا ہے آج آٹے کی لئے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے چینی کے لئے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے کسان خات کو ترس گیا ہے کرونا آتا ہے تو پینرول کی گولی جو ہے وہ ناپید ہو جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مقافات عمل ہے اور انشاءاللہ تعالی امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے یہ اللہ کا حکم ہے مجھے امید واسق ہے کہ انشاءاللہ اسلام آباد میں قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد ایک باری اقسی سے کامیاب ہوگی اور ایک تحریک عدم اعتماد میں نے اور مریم بی بی نے اپنا سڑکوں پر دیکھی عام آدمی نے لانگ مارچ میں شمولیت اختیار کر کر سڑکوں پر تحریک عدم اعتماد عمران منیازی کے خلاف مہاری بوٹوں سے کامیاب کرا دی تو میں جبنو محسن صاحبہ آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ میڈیا کو بکھائیں میڈیا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں میاہ حمزہ شعباز صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی خوش سلوبی سے مجھے یہاں بلایا ہے میں ان کے بڑوں کی شکر گزار ہوں میان عواز شریف صاحب کی میان شعباز شریف صاحب کی جنہوں نے ہمیشہ خلوص اور انکرجمنٹ دی میں آپ کو یہاں بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا تعلق میرے شوہر کا اور میرا اس گھر سے بہت پرانا ہے اور جب میں نے دوہزار آٹھ میں اپنے علاقے میں کمیونٹی ورک شروع کیا اس وقت میرا کوئی رادہ نہیں تھا کہ میں سیاست کروں گی میرے مرہوم چچا سید سجاد حیدر کرمانی جو اس علاقے سے انڈیفیٹڈ ایم این اے اور ایم پی اے رہے سنس نائنٹین ایٹی فائیو وہ ہمیشہ لیگ میں رہے اور ان کی وفات کے بعد میں اپنے گھر میں اپنے جیسے کہتے ہیں اپنے کردہ بوا کھلن واسطے کھلا رکھن واسطے آئی ونٹ بیک ٹو مائک انسٹیٹونسی اور وہاں ہمارے سکولز ہیں ہاسپٹلز ہیں اور میں نے بنیادی طور پر کمیونٹی ورک کرنے کے لیے آئی تھی وہاں اس وقت سے لے کے جب تک دوہزار اٹھارہ میں میاں شاہب آشریف صاحب کی یہاں پنجاب میں حکومت رہی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے قدم قدم پہ مجھے انکرج کیا میرا ساتھ دیا مجھے ہمیشہ اچھے کاموں میں دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار اٹھارہ تک میری معاونت کی میرا اس وقت سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا لیکن میاں صاحب نے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے وہاں جو اچھے قدم میں نے اٹھائے میرے ساتھ یہاں ساتھی بیٹھے ہیں وہ گواں ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ کہا کہ بی بی آپ کریں اچھے کام ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان کاموں کی فیرست جو ہے وہ طویل ہے کسی وقت وقت ملے گا تو انشاءاللہ میں بتاؤں گی پھر دوہزار اٹھارہ میں الیکشن آیا اور اس وقت مجبوریوں کے تحت اور ہلکے کے اسرار پہ مجھے الیکشن میں آنا پڑا اور پارٹی پوزیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ پرانے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چلے آتے ہیں پارٹیز میں اور مسلم لیگ نون کے بھی اپنے کینڈیڈیٹس تھے اپنی مجبوریاں تھیں تو میں نے آزاد ہی الیکشن لڑا اور میرا پینل نون لیگ کے امنے کے ساتھ بنا اللہ نے کامیابی سے ہم کنار کیا عوام کی بڑی پذیرائی حاصل ہوئی اس کے بعد عطا یہاں موجود ہیں عطا تارڑ ان کے ساتھ کافی باتچیت ہوتی رہی انہوں نے مجھے کہا کہ میں سمجھتا ہوں آپ کی مجبورییں اور مجھے معلوم تھا کہ یہ میاں شعباز شریف صاحب کے بحاف پر مجھ سے بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے کیا ارادے ہیں میں نے کہا جی میں یہ رولنگ پارٹی بلکل جوائن نہیں کرنا چاہتی اور جو میری حلقے کی عوام ہے وہ یک آواز ہو کے مجھے حکم دے رہی ہے کہ ہم نے آپ کو پہلی دفعہ الیکٹ کیا ہے ہمارے کام ہیں ہم مجبور ہیں آپ نے ہمارے کام کرنے ہیں نہور میں لیگی رہنما حمزہ سہواز میڈیا سے گپتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے سفارتی تعلقات کو مزاق بنا دیا ہے آپ کبھی یورپی یونین کو دھمکیاں دیتے ہیں اور کبھی absolutely not کہتے ہیں تحریکی ادام اعتماد بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی عوام نے سڑکوں پر نکل کر تحریک کو کامیاب بنایا اسی موقع پر جبنو موسن بھی میڈیا سے گپتگو کر رہی ہیں